نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے علف اللہ سے آگے کولم نگار ہیں ڈاکٹر سغرا صدف اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org www.naisubah.org حرف علف اور ایک کا ہنسہ ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے ہمارے تمام صوفی شاعروں نے علف اور ایک کے رازوں پر مختلف حوالوں سے بات کی ہے آخر یہ کیا معاملہ ہے جو صوفیہ کرام کو گنتی کے پہلے ہنسے اور پہلے حرف میں جکڑ کر رہ جانے پر اسرار کرتا ہے وہ اپنے عشق و محبت کے لا محدود سفر اور ذات و قائنات کی تحقیق و جستجو کو ان بظاہر دو مگر حقیقتاً ایک لفظ سے جوڑ کر یہیں پناہ لیتے ہیں اور باقیوں کو بھی اسی منزل پر تہرنے کی سلح دیتے ہیں صوفیہر علف کو حیات و قائنات کی ابتداء اور انتہا سمجھتے ہوئے ایسا عالم قرار دیتے ہیں جس میں سب زمین و آسمان اور جہاں موجود ہیں صرف اسے سمجھنے اور اس کے اندر داخل ہونے کی دیر ہے پھر خود بخود منزل کے نشان اور سفر کے اشارے ملتے جاتے ہیں اس کے کئی رازوں میں سب سے بڑا راز وحدت اور ایکتہ ہے قربانی ہر رشتے اور احساس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے خود غرضی حصارِ ذات میں مقید کر کے اپنی چھاؤں تک محدود کر دیتی ہے جبکہ نفیِ ذات اپنی ذات کو کم تر سمجھنا نہیں بلکہ اپنے حصار سے نکل کر حیات و قائنات کا حصہ بن کر وسط اختیار کرنا ہے اس لیے سب سے بڑا امتحان میں کی قربانی ہے وہیں اس سے نہ گزرنے والوں کے لیے اس تک رسائی بھی ناممکن ہے نفیِ ذات کرنے والا چند رکاتیں پڑھ کر خود کو افضل ترین نہیں سمجھتا نہ دوسروں کی زندگی اجیرن کرتا ہے بلکہ بقول بابا فرید گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے میرا لباس آلودہ اور بوسیدہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھے درویش سمجھ رہے ہیں میں کے حصار سے نکلنے کے بعد صوفی پہلے علیف کے ساتھ پہلے خیمے میں پناہ لیتا ہے جسے دل کہا جاتا ہے جہاں آنکھیں سوتی اور احساس جاگتا ہے جس کی رسائی لا محدود اور اندیکھی دنیاوں تک محیط ہے اس خیمے کا قیام کل وقتی ریاضت کا طلبگار ہے کیونکہ استغراق سے ہی روحانی اور باطنی دنیاوں کی کنجیوں کا گچھا ہاتھ لگ سکتا ہے ورنہ اس خیمے سے واپسی مایوسی اور بے چینی کو جنم دیتی ہوئی بے یقینی کے اندھے کونے میں پھینک دیتی ہے استغراق کے نتیجے میں صوفی پر ظاہر ہوتا ہے کہ سارے راز تو اسی علف کے سمندر میں پنہا ہیں اس لیے وہ اپنی ذات کو بھٹی میں سیکل کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے پنجابی شائری کا روحانیت سے گہرا سنبند ہے رب سے تعلق استوار کرنے اس کی مخلوق سے ہم کلام ہونے اور ذات سے آشنائی کے لیے زمین کی دھڑکن سے جڑنا پڑتا ہے زمین کی دھڑکن اس کے دل سے پھوٹنے والے اکھروں میں سنائی دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ تمام صوفیہ نے اپنی ماں یعنی دھڑتی کی زبان کو اظہار کا وسیلہ کیا نصر میں اچھی خاصی شہرت اور محبوبیت کما لینے والے کیپٹن لیاقت علی ملک نے جب ذات کی سرمستی میں ڈوبے جذبوں کو لفظوں میں رکم کرنا چاہا تو دھڑتی کی زبان کے لفظوں کی اس کے کلم سے بارش ہونے لگی اور علف اللہ جیسی خوبصورت صوفیانہ شائری کی کتاب وجود میں آگئی وہ زبان جو وہ بولتا ضرور تھا مگر کبھی اس میں لکھا نہ کچھ زیادہ پڑھنے کا موقع ملا لیکن طاقتور عشق اظہار کی تمام کیفیتوں کا خود فیصلہ کرتا ہے علف اللہ کی شائری عشق کی شائری ہے اس لیے اس میں دھمال جیسی سرمستی ہے اللہ ہو کا حال اور درود پاک کا ورد ہے باطنی غنائیت اور آہنگ پوری آب و تاب سے موجود ہے روح کی صدا ہو کے سائرن کے ساتھ ہر لمحہ گونچتی سنائی دیتی ہے تمام شائری ایک ہی رنگ میں رنگی ہوئی ہے اور وہ رنگ علف کا رنگ ہے جو ہر رنگ پر غالب ہے افضال احمد عام پبلیشر نہیں بلکہ باطنی طور پر اجلے انسان ہیں اس لیے اجلے لفظوں کی اشاعت سے دنیا کو خوبصورت بنانے کا جتن کرتے رہتے ہیں اس کتاب کے لیے موقع ملنے کا انتظار نہ کیجئے کوشش کر کے لفظوں کے اندر جھانکتے پیغام کو سنیں علف اللہ کر کے ویک میں نال اپنی لڑ کے ویک اللہ تیرے اندر اے اپنے اندر وڑ کے ویک یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی